موسیقی میڈیا سے گفتگو کریں گے پاکستان سوپر لیگ فائف کے لیے کھلاریوں کی ڈرافٹنگ آج لاہور پہ ہوگی چھے فرنس شائزز کے لیے پیرز کا انتخاب کیا جائے گا دو سو سے زائد غیر ملکی کھلاری مختلف کٹیگریز میں نام ریجسٹر تیرا چکے پی ایس ایل کا میلہ بیس فروری سے بائیس مارچ تک سجے گا تمام میچز پاکستان میں کھلے جائیں گے پاکستان اور شرلنکا کے دربیان دو ٹیسٹ میچز کی سیریز کے لیے ٹکٹس کی فروغ کا اعلان راولپنڈی اور کراچی میں ٹیسٹ میچز کے لیے ٹکٹو کی آن لائن فروغ سات ڈسمبر کو شروع ہوگی شاقین آن لائن ٹکٹ کی بوکنگ کرا سکیں گے پوری توجہ معیشت مستحکم کرنے پر ہے جب تک معیشت بہتر نہیں ہوگی سرمایہ کاری نہیں آئے گی اللہ کا شکر ہے معیشت اب مستحکم ہو رہی ہے پھر کہتا ہوں گھبرانا نہیں ہے وزیر اعظم امران خان کا ڈیجیٹل پاکستان ویجن کی تقریب سے خطاب کہا کرپشن اوپر سے شروع کرنے والے بیرون ملک چلے گئے جب ڈالر لندن منتقل ہو رہے ہوں تو روپے پر اثر پڑتا ہے ای گورننس سے عوام کی زندگیوں کو آسان بنائیں گے نوجوانوں کو با اختیار بنانے کے منصوبے کاملی آغاز وزیر اعظم آج کامیاب جوان پروگرام کے تحت نوجوانوں میں چیکس تقسیم کریں گے امران خان آج خصوصی خطاب بھی کریں گے کامیاب جوان کے پہلے مرحلے میں سو عرب روپے مختص کیے گئے وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہزاد اکبر نے کہا ہے کہ شریف فیملی نے عربوں کی کرپشن کی سیاسی مشہران کے نام پر ملی لانڈرنگ کے لیے جی این سی نامی کمپنی بنائے گئی پیسوں کو مختلف اکاؤنٹ میں گھمایا جاتا پھر کیش کرایا جاتا تھا ٹی ٹیز کی رقم سے 32-33 کمپنیز بنائے گئیں پریس کانفرنس میں کہا کہ تفتیش ایمانداری سے کی جائے تو چوریا چھپتی نہیں معصوم لوگوں کا نام استعمال کر کے ٹی ٹیز اکاؤنٹس میں ڈالی گئیں مسلم لیگ نون کے اہم براہنماؤں کا دورہ لندن خاجہ آصف آیاز صادق رانہ تنویر پرویز رشید اور مریم آرنگزیب شامل شہباز شریف کی زیر صدارت پارٹی کا اہم اجلاس آج ہوگا ہیلیکشن کمیشن میں تقریوں اور آرمی چیف کی مدتے کے لیے قانون سازی اور ان ہاؤس تبدیلی پر مشاورت ہوگی لے کی رہنمہ اپنے بیمار قائد کی تیمارداری بھی کریں گے نواز شریف نے ہارلے سٹریٹ ٹرینکز سے پھر معاینہ کرا لیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن کے دو ممبران کی تقریبی کی درخواست کی سمات عدالت نے الیکشن کمیشن ارکان کی تائیناتی کے لیے مزید دس روز کی محلت دے دی چیف جسٹس ہائی کورٹ نے ریمارکس دیئے کہ عدالت پارلیمنٹ کو سپریم دیکھنا چاہتی ہے سب کچھ پارلیمنٹیرینز کے ہاتھ میں ہے ہم مداخلت نہیں کر سکتے سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن پاک فوج کے دو جوان وطن پر قربان شہدہ میں حوالدار شیر زمان سپاہی محمد جواد شامل آئی ایس پی آر کے مطابق آپریشن کے دوران دو دہشت گرد ہی حلاق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجرہ کا بہاولپور کے قریب سٹرائک کور کا دوران ٹرانس فرنٹیر حملوں سے متعلق آپریشنز کا معاینہ کیا آئی ایس پی آر کے مطابق پاک فضائیہ کے تیاروں اور سعودی بری فورس نے آپریشن میں حصہ لیا آرمی چیف نے کہا سٹرائک کور کا جنگ کے دوران فیصلہ کن کردار ہوتا ہے جو ان سے جنرل تک بہتری انتربیتی آفتہ اور جنگ میں آزمائے ہوئے ہیں باک آرمی دفاع سیکیورٹی اور چیلنجز سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتی ہے فردوس آشق آوان نے کہا ہے کہ شہباز شریف پہلی اپنی پارٹی میں ان ہاؤس تبدیلی لائیں وہ اپنی پارٹی کے بعد پارلیمان میں تبدیلی کے بات کریں وزیراعظم کے معون خصوصی کا ٹویٹ بولیں ان ہاؤس تبدیلی کا بیان خواب میں چھٹڑے کے مترادف ہے ان حسرتوں کے لیے ان سے ہمدھردی ہی کی جا سکتی ہے بلکل ہم سمجھتے ہیں کہ مہنگائی کی وجہ سے پاکستان کے لوگ پریشان ہیں اس لیے جو ہماری پچھلی دو کور کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہیں پرائم منسٹر نے انسٹرکشن دی ہیں سوبوں کو بھی اور اپنی کور کمیٹی کے لوگوں کو بھی کہ اب ہمارا تمام فوکس جو ہے وہ مہنگائی کو کم کرنے پہ ہونا چاہیے واقعی شہری مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہے حکومتی اقدامات سے بہت جلد مہنگائی میں کمی آئے گی گورنر پنجاب چہدری محمد سرور کی لندن میں روز نیوز سے گفتگو کہا حکومت عوام کو رولیف دینے کے لیے اقدامات کر رہی ہے خصوصی عدالت میں پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کیس کی سمات عدالت کا فیصلہ سترہ دسمبر کو سنانے کا اعلان پروسیکیوٹر نے اپنے دلال میں کہا کہ ہم بہت پریشر میں ہیں کہ اس کی تیاری کے لیے پندرہ دن دیے جائیں عدالت کہا پندرہ دن کے بعد کوئی التوا نہیں دیا جائے گا سپریم کورٹ تا فیصلہ پڑھ لیں بدترین کرفیوں کے ایک ساتیس روز مخوضہ واضی میں مسلسل فریک ڈاؤن سے زندگی منجمد کشمیڈیوں کے لیے پل پل گزارنا مشکل عالمی برادری خاموش بھارت کو مظالم کی کھلی چھوٹی پکڑ دھکڑ جاری مخوضہ کشمیڈ میں مسلسل کرفیوں جاری سویڈن نے بھی بھارت سے مخوضہ کشمیڈ میں کرفیوں اٹھانے کا مطالبہ کر دیا مخوضہ کشمیڈ میں مشروع سالسی کے پیشکر شاہ سویڈن نے کہا کہ بھارت تسلیم کرے تو سویڈن مبصر کی حیثیت سے سالسی کے لیے تیار ہے کشمیڈ کے سرکحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں پاک فوج کے سابق سربرا جنرل راہیل شریف کے بڑے بھائی میجر شبیر شریف شہید نشان حیدر کا آٹھ ٹالیس ماں یوم شہادت آج منایا جا رہا ہے میجر شبیر شریف نے چھے دسمبر اندیس سو اکتر کی جنگ میں دشمن کو ناکو چنے چبا دیے تھے میجر شریف شہید وہ واحد شخصیت ہیں جنہیں نشان حیدر اور ستارہ جرب سے نواس آگیا